یہ نبے کا دور تھا بابری مسجد بنام رام مندر کا مسئلہ اروج پر تھا 1992 میں مین پوریر کے ایک جن سبھا میں سپا کے قدعور نے تھا ملائم سنگھ یادف اور بسپا کے کرتا دھرتا کانشی رام اٹاوہ لوگ سبھا چناو میں جیت کے بعد لوگوں کے سامنے تھے وہیں پاس ایک سلوار کمیز پہنے چھتیس سال کی مہیلہ کھڑی کوئی تھی نعرہ لگا ملے ملائم کانشی رام ہوا میں اڑ گئے جیشری رام سمیں بدلا اس مہیلہ کے ہاتھ میں کانشی رام بسپا کا بھوش سوم گئے مہیلہ اتر پردیش کی مکھی مندری بنی لیکن وقت کی خاصیت ہے وہ تیزی سے بدلتا ہے اس مہیلہ کا بھی بدلا اور وہ ابھی راجنطک طور پر ہاشیے پر چلی گئی ہے دیش میں ہندوتو کی لہر ہے اسی لہر کا حصہ بننے کی قواید میں دو ہزار اکیس میں اس نے ایک سمیلن کر آیا پربدھ سمیلن اور نعرہ لگا جیشری رام یہ اس مہیلہ کا راجنطک سفر ہے جس نے ہوا میں اڑ گئے جیشری رام سے لے کر جیشری رام تک کا دیشاتن کیا یہ کہانی اتر پردیش کی پورو مکھی مندری اور بسپا پرمک مائیواتی کی ہے جن کی راجنطی اور نیچی جیون کچھی پکڈنڈیوں سے ہو کر پکے سڑک تک کا فاصلہ تیہ کرتا ہے بارم بار پرنام میں سورج کمار مائیواتی کو دیش کا سب سے بڑا دلت چہرہ کہا جاتا ہے ان کی پارٹی بسپا ایک راستریے پارٹی ہے لیکن پچھلے کچھ سالوں سے اس کا جنادھار سکوڑتا جا رہا ہے جس کا سب سے بڑا کارن ہے مائیواتی کی سکریے راجنطیتی سے انپست تھی ایک سمیے یوپی پر راج کرنے والی بسپا کا موجودہ سمیے میں ماتر ایک ویدھائک ہے اور اب چار بار اتر پردیش کی مکھی منتری رہ چکی مائیواتی نے اپنے اترہ دھکاری کا بھی اعلان کر دیا ہے اپنے بھتی جے آکاش آنند کو انہوں نے پارٹی کی کمان سوپی ہے لیکن باوجود اس کے بسپا کا ابھی بھی مطلب مائیواتی ہی سمجھا جاتا ہے ٹھیک ویسے ہی جیسے کبھی کانشوی رام سمجھا جاتا تھا پندرہ جنوری 1956 کو مائیواتی کا جنو نئی دلی میں ایک سرکاری کرمچاری پربھو دیال کے یہاں ہوا مائیواتی کا پورا نام ہے مائیواتی پربھو داس پتا ڈاک ویبھاگ میں کام کرتے تھے بہنجی کے گاؤں کا نام ہے بادلپور جو یوپی کے گاؤتم بودھ زلے میں آتا ہے مائیواتی نے دلی وشوید دیالے کے کالندی کالیج سے بیعے کیا گازی آباد سے بیعے پھر دلی وشوید دیالے سے اللی بی کی سکشہ پوری کی اور دلی کے اندرپوری جے جے کالنی میں بطور ٹیچر بھرتی ہو گئی پڑھنے لکھنے کا شوق تھا تو آئی اے ایس کی بھی تیاری شروع کر دی لیکن آپ کی کہانی کب کس موڈ پر بدل جائے پتا نہیں مائیواتی کی ملاقات کانشوی رام سے ہوئی کانشوی رام مائیواتی کے بولنے کی شیلی اور ان کی راجنیت سمجھ سے کافی پربھاوت تھے انہیں معلوم تھا کہ مائیواتی آئی اے ایس بننا چاہتی ہیں ایک دن انہوں نے مائیواتی سے کہا میں تمہیں اتنا بڑا نیتہ بنا دوں گا کہ ایک دن آئی اے اے ایس ادھیکاریوں کی ایک پوری کتار تمہارے سامنے تمہارے آدیش کے انتظار میں کھڑی ہوگی وقت کروٹ لیتا ہے انیس سو چوراسی میں بسپا اور مائیواتی دونوں ایک دوسرے کو سویکار لیتے ہیں دیش میں دلت راجنیتی کافی حد تک مائیواتی کے اردگرد ہی گھومتی رہی ہے یہ الگ بات ہے کہ حال کے سالوں میں دلت سمودائے ان کو لے کر کچھ ٹھوس رائے نہیں بنا پا رہا دوہزار چودہ دوہزار انیس لوگ سبح چناؤ دوہزار سترہ اور دوہزار بائیس یوپی ویدھان سبح چناؤ یہ مائیواتی کے راجنیتی کریئر میں ایسے پڑاؤ رہے جب مائیواتی کو مہو کی کھانی پڑی بسپا کا جنادھار لگا تار کم ہوتا چلا گیا دلت کوئن کہی جانے والی مائیواتی کے ووٹ بینک میں بی جے پی نے سیند ماری کر نون جاٹا ووٹوں کو کافی حد تک اپنے پالے میں کر لیا جس سوشل انجینئرنگ کے دم پر دوہزار ساتھ میں مائیواتی کو یوپی کی ستہ ملی تھی وہ اب ٹوٹ چکی ہے اس بیچ مائیواتی نے خود کئی طرح کے پریوگ کیے لیکن سفلتہ سے ہمیشہ دور رہی چرچہ تھی کہ دوہزار انیس لوگ سبح چناؤ کی بھانتی ہی دوہزار چوبیس لوگ سبح چناؤ میں بھی مائیواتی اور اکھیلیش کو ساتھ دیکھ سکیں گے لیکن حالی میں اکھیلیش یادف پر مائیواتی اتنی حملہ ور رہی کہ یہ امید بھی سماپت ہوتی نظر آئی انہوں نے اکھیلیش کو دلت ویرو دھی بتا دیا تھا مائیواتی دیش کی پہلی دلت محلہ مکھی منتری تھی ایک وقت ان کی شخصیت اتنی بڑی تھی کہ وہ چناؤ پرچار کرنے بھی نہیں جاتی اور امیدوار جیت جاتا بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ سادھارن پریوار سے تعلق رکھنے والی مائیواتی جب 1995 میں پہلی بار اتر پردیش کی مکھی منتری بنی تو دیش کی تتکالین پردھان منتری پی وی نرسنگ راؤں نے انہیں لوگ تنتر کا کرشما کہا تھا 1989 میں مائیواتی پہلی بار لوگ صبح کے لیے چنی گئی 1997 میں دوبارہ مکھی منتری بنی 2002 سے 2003 اور 2007 سے 2012 کے بیچ پھر سے مکھی منتری کا تاج ان کے سر سجا کئی راجنیتک پنڈیتوں کا ماننا ہے کہ بھلے ہی مائیواتی ستہ میں نہ ہو ان کی پارٹی کا ووٹ پرتیشوت لگا تار گرتا جا رہا ہو لیکن ایک سچ یہ بھی ہے کہ دیش کی ایک بڑی دلت آبادی انہیں آج بھی اپنا نیتہ سویکارتی ہے مائیواتی کی جیل جانے کی کہانی بہت ہی کم لوگوں کو پتا ہوگی بہن جی کے جیل جانے کی کہانی بلند شہر سے جڑی ہوئی ہے بلند شہر میں مائیواتی اور ایک ڈی ایم کے بیچ مت پتر دیکھنے کے لیے چھینہ جھپٹی اور ہاتھا پائی ہو گئی تھی دسمبر 1991 کی یہ گھٹنا ہے مائیواتی کو تب بلند شہر سے تب کے الہاباد کے نینی سنٹرل جیل لے جائے گیا تھا پیشوی کے بعد لوٹتے وقت ایک دروگا مائیواتی کا انکاؤنٹر بھی کرنا چاہتا تھا مائیواتی لکھنو پیسنجر سے الہاباد آ رہی تھی ٹرین رکھنے پر ساتھ میں چل رہے سکوٹ کے دروگا نے نیچے اتر کر پیدل چلنے کو کہا ریلوے لائن کروس کرتے سمیں دروگا نے مائیواتی کی ہتیا کرنے کے ارادے سے اپنی ریولور نکال لی ٹرین کے اسی کوچ میں سفر کر رہے آرمی والوں نے دروگا کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ گولی مت چلانا آرمی والوں کے کہنے پر دروگا ڈر گیا اس کے بعد مائیواتی کو رکشے پر بیٹھا کر پولس لائن لے جایا گیا مائیواتی نے دروگا کی شکایت کرتے ہوئے جیل سپریڈینڈنٹ کو لکھت درخواست لکھی کبھی کانشوی رام اور مائیواتی کے ساتھ کام کر چکے سرور ہشین نے ایک ساکشتکار میں مائیواتی کے بارے میں یہ بات کہی تھی مائیواتی جب چوتھی بار اتر پردیش کی مکہ منتری چنی گئی تو انہوں نے اپنا پانچ سال کا کارکال پورا کیا تھا انیس سو ساٹھ کے بعد وہ ایسا کرنے والی یوپی کی پہلی مکہ منتری تھی حالانکہ سیاست میں رتبہ بڑھنے کے ساتھ ساتھ کئی گھوٹالوں میں بھی نام اجاگر ان کے ہوتے رہے لوگ یہ سوال کرنے لگے کہ انیس سو پنچاندے میں محض قریب سوہ کروڑ کی سمپتی والی مائیواتی کے پاس دوہزار بارہ میں قریب ایک سو تیرہ کروڑ کی سمپتی کیسے آگئی دوہزار آٹھ میں یو ایس قبل نے مائیواتی کو پورٹریٹ آف لیڈی کا تمگا دیا تھا یہ رپورٹس یو ایس ایم انسی ڈلی سے بھیج گئی تھی دوہزار گیارہ میں ویکلکس نے اپنے خلاصے میں مائیواتی کو تانہ شاہ گھرشت اور شاہی خرچے والی بتاتے ہوئے کہا تھا اتر ودیش کی پورو سی ایم نے اپنی پسند کی سینڈل منگوانی کے لیے اپنے نجی پلین کو ممبئی بھیجا تھا مائیواتی میں اصرکشا کی بھاونہ اتنی ہے کہ ان کے کھانے سے پہلے اسے ایک کرمچاری چکتا ہے ان کی رسوئی میں کھانا بنانے والے نو رسوئیوں کی نگرانی ہوتی ہے گھر سے آفیس نکلنے سے پہلے وہ سڑک کو دھلواتی ہیں ویکلکس نے اس بات کا بھی کھلاسہ کیا کہ مائیواتی کے قریبی ستیش مشر نے یو ایس ایمبیسی کے آفیسر سے کہا تھا کہ نجی طور پر مائیواتی کا جھکاب دھستہ چار کی اور ہے ساتھ ہی وہ تانہ شاہ جیسا ویابہار بھی کرتی ہیں ویپکشی دل اکثر سمارکوں اور پارکوں کے ذریعے مائیواتی پر حملہ کرتے رہتے ہیں مائیواتی کی سمارکوں اور پارکوں پر ہونے والا خرچہ کسی پہلی سے کم نہیں پتھڑوں کی اس دنیا کا گنت بھی بڑا جٹل ہے مائیواتی سرکار نے لکھنو نویڈا اور بادل پور گاؤں میں بنائے گر سمارکوں کے لیے لگ بھگ ساڑھے سات سو اکڑ بیف قیمتی زمین استعمال کی اور ان سمارکوں کے نرمان پر لگ بھگ چھ ہزار کڑوڑ روپے خرچ کیے سمارکوں میں استعمال ہوئی ساڑھے سات سو اکڑ زمین کی قیمت ڈیڑھ لاکھ کڑوڑ سے زیادہ بتائی جاتی ہے سیاست میں آدمی کی قسمت خود کے بھرو سے کم دوسروں سے زیادہ ہوتی ہے مایاوٹی سادھارن پریبار سے آئی تھی کانشوی رام انہیں لے کر آئے تھے مایاوٹی نے سنگھرش بھی کیا بسپا کو کھڑا کیا شیڈیول کاسٹ سے آنے والی دیش کی پہلی مہلہ مکھی منتری بھی منی لیکن آج ان کی ایمیج بدل چکی ہے کچھ حد تک ایک بڑی دلت آبادی ان سے دور ہو چکی ہے کہتے ہیں مایاوٹی کا پسندیدہ رنگ پنک ہے مانے گلابی وہ پنک سلوار پہنتی ہیں ان کے گھر کا رنگ بھی پنک ہے بوٹھڑے پر ان کا کیک بھی پنک ہی ہوتا ہے لیکن جو لوگ انہیں مسیحہ مانتے تھے ان کی دنیا آج بھی کالی ہی ہے اکدم نالے کے پانی کی جیسی وہ لوگ اس نالے میں اتر کر کام کرتے ہیں اس دوران کئی لوگوں کی موت کی خبریں آتی ہیں ان لوگوں کی بستیاں بھی کالی ہوتی ہیں اور دیواروں پر کوئی رنگ بھی نہیں ہوتا پنک تو بلکل ہی نہیں ایسا لگتا ہے ان لوگوں نے اپنا مسیحہ بدل لیا ہے مائیوتی نے یہ جتایا ہے کہ بہت دنوں تک وہ اب سیاست نہیں کرنے والی ہیں تب ہی آکاش آنند کو بسپا نے اپنا اترادھکاری بنایا ہے لیکن جو لوگ مائیوتی سے دور چلے گئے وہ آکاش آنند کے لیے بسپا میں کیا واپس آئیں گے فیلحال اس کی ایک بڑی وجہ دکھائی نہیں پڑتی مائیوتی کی گلاوی دنیا نے انہیں دلیتوں کا تدھا کتھت نیتہ بنا دیا ہے اب سے کچھ ہی مہینوں بعد عام چناف ہونے والے ہیں لیکن اس مرتبہ بھی سب کی نظر مائیوتی پر ہوگی آکاش آنند پر نہیں اسی طرح کی خبروں کے لیے جڑے رہیں ٹی وی نائم